بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نصرین لمبا عرصہ موسم خوش کے رہنے کے بعد دسمبر کے دوسرے ہفتے کے دوران مغربی ہواوں کے نئے سلسلوں کے باعث ملک کے مختلف علاقوں میں گرہ چمک اور تیز سنڈی ہواوں کے ساتھ زبردست بارش و برخباری اولے پڑھنے اور شدید سردی دھوند کے حوالے سے تازہ ترین ریپورٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپڈیٹ سے بخبر رہنے کے لئے اپنے اربانی عدلہ ورزہ چینل کو سبسکرائیب اور ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین مسمی صورتحال کے مطابق انشاءاللہ آٹھ سے تیرہ دسمبر کے دوران مغربی ہواوں کے دو نئے مسلسل سلسلوں کے باعث ملک کے زیادہ تار علاقوں میں بادل آنے اور گرہ چمک تیز سنڈی ہواوں کے ساتھ کوئٹہ تربت پنجگور گوادر پسنی اور مارا خاران کلات زوب بارخان چمن پشینس میں سبابلوچستان کے مغربی علاقوں کشمیر گگہ بلدستان اور پشاور دیر چترال سوات مالم جبا کالام افتاباد پارچنار بنو ڈیرہ اسماعیل خان کوہات مردان سوابی حریپور چار صدانو شہر آمن سہرہ مزیرستان کوہستان کرم سمیت صبح خبر پختنخواہ ملک کے زیادہ تارے شمالی پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک اور تیز سنڈی ہواوں کے ساتھ زبردست بارشوں برپاری اور اولے پڑھنے کا امکان ہے جبکہ اسی دوران اور خصوصا نو دس سے لے کر تیرہ دسمبر کے دوران مریر اولپنی اسلامباد خطب اٹھوار اٹک جہلم چکوال ناروال سیال کوٹ گچران والا گچرات مڑی بہودین حفظ آباد طلقانگ سرگود لاہور میاوالی اور بھکر سمیت بالائی پنجاب کے بعض علاقوں میں بھی صرف کہیں کہیں گرہ چمک اور تیز ہموں کے ساتھ بارش اور اولے پڑھنے کا امکان بن سکتا ہے صبح پنجاب اور کراچس میں صبح سندھ کے زیادہ تر علاقوں میں ان سلسلوں کے باعث بادل تو آئیں گے تاہم کسی خاطرخہ اچھی بارش کا امکان نہیں البتہ ملوک کے زیادہ تر علاقوں میں موسم شدید سردھونے اور میدانی علاقوں میں خطرناک دھوند کے شدت میں مزید اضافہ ہوگا جبکہ موجودہ موسمی سرطحال کے مطابق انشاءاللہ انتظار کی گھڑیاں ختم ہونے میں صرف چند دن باقی بیس دسمبر سے لے کر دس جنوری کے دوران مغربی وہوں کے دو سے تین ملوکی سلسلوں کے باعث ملوکی زیادہ تر علاقوں میں دور دور تک کراچی تا خیبر کشمیر گرچمک اور تیس سندھی وہوں کے ساتھ بارش برفاری اولے پڑھنے اور بعض علاقوں میں تو شدید موسمی حالات کے امکانات بنتے دکھائی دے رہے ہیں